پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ ہی لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیف علمہ مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر انتیس پڑھیں گے چودہ باب قرآن مجید کے اجاز کا تذکرہ پارٹ نمبر اٹھائیس سے آگے ہے صفحہ نمبر دو سو چھتر وہ زبانوں سے اس عمر کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں غرض قرآن میں ایسی خبریں بہت ہیں خبروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ بہت سی آیتوں میں خدا نے امور آئندہ کی خبر دیا جن کو واقع ہونے سے پہلے سوائے خدا کے بغیر وحی و الہام کے کوئی نہیں جانتا تھا جس کے بعد اسی کے مطابق وہ عمر واقع ہوئے اور ایسے حالات بھی بہت ہیں اور ان کی بھی کئی قسمیں اول ابو لہب وغیرہ کے ایمان نہ لانے کے مثل خبر دینا اور ان کا حضرت آن حضرت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اظہار ایمان نہ کرنا جیسا کہ صورت طبت آیت نمبر ایک صفحہ پارہ نمبر تیس میں ابو لہب کی ایمان نہ لانے کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ پارہ نمبر بائیس آیت نمبر دس سورہ یاسین اے رسول ان کو عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایسے مقولے قرآن میں بہت دوسری بہت سی آیتوں میں یہ خبر دینا کہ اس قرآن یا اس کے کسی سورے کا مثل نہیں لاسکتے اور اسی کے مطابق واقع ہوا جیسا کہ فرماتا ہے پارہ نمبر ایک آیت نمبر چوبیس سورہ بقرہ اگر اس قرآن کا مثل تم نہ لائے اور ہرگز نہیں لاسکتے اگر آن حضرت کو یقین نہ ہوتا تو اس طرح تاقید و تہدید کے ساتھ کینا ور کافروں سے یہ کیسے فرماتے کہ ایمان نہ لاؤ گے تیسرے یہودیوں کے لئے آخری زمانے میں ذلت و خاری کی خبر دینا اس کے بعد جبکہ ان سب نے آن حضرت کو عذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں اور حضرت نے ان پر لانت کی اور اسی کے مطابق واقع ہونا کہ اب تک ان کو سلطنت و بادشاہی محسر نہ ہوئی اور جس ملک و شہر میں ہیں تمام خلق سے زیادہ زلیل ہیں جیسا کہ بہت سی آیتوں میں فرمایا ہے من جملہ ان کے یہ آیتیں ہیں پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو گیارہ و ایک سو بارہ سورہ آل عمران مسلمانوں تم کو یہودی سوائے تھوڑی زبانی عذیت دینے کے کوئی خاص ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم سے جدال و قتال کریں گے تو پھر پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر کوئی ان کی مدد نہ کرے گا وہ جہاں کہیں پائیں جائیں گے زلت و خاری کی ان پر مار پڑے گی سوائے اس کے کہ خدا کا اہد اور مومنین کا اہد قبول کریں یعنی جزیہ دیں اور قتل و غارت سے نجات پائیں اور بعض یہودی خدا سے پھر گئے تو ان پر فقر و موتاجی کی مار پڑی گیا اگر مالدار بھی ہوتے ہیں تب بھی جزیہ کے خوف سے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں یہ تمام باتیں واقع ہوئیں اس لیے کہ وہ سب بترین دشمنانے آن حضرت تھے اور پڑوسی دشمن تھے جو مدینہ کے چاروں طرف آباد تھے اور ان کے غلبے کا گمان بانسبت دوسروں کے زیادہ تھا خدا نے ان سب کو برباد و زلیل کر دیا اور وہ سب بھاگ گئے اور کوئی ذرہ مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکے اور اب تک مزلت میں گرفتار ہیں اسی طرح کے زلت میں ان کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں اسی کے ایسی خبریں بہت مقامات پر دی گئی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے پارہ نمبر چھے آیت نمبر چوسٹھ سورہ مائدہ اور ہم نے یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک لیے دشمنی پیدا کر دی ہے جب کبھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتشے جنگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجا دیتا ہے پھر پر فرمایا ہے کہ اے رسول تمہارے پروردگار نے تم کو اطلاع دے دیئے کہ کسی نہ کسی کو یہودیوں پر قیامت تک مسلط رکھے گا جو ان پر برطرین بلائیں اور سخت عذاب توڑتا رہے گا چوتھے دنیا کے تمام دینوں پر آن حضرت کے دین کا غلبہ اور مشرقوں کے مغلوب ہونے کی خبر دینا حالانکہ آن حضرت کی ابتدائی حالت ایسی نہ تھی کہ کسی کی اقل غلبے کا تصور بھی کر سکتی بلکہ قوی دشمنوں کی زیادتی اور مددکاروں کی نایابی کے باوجود آن حضرت کا غلبہ خواری کے عادت سے ہے جیسا کہ فرمایا ہے آیت پارہ نمبر تین آیت نمبر بارہ سورہ آل عمران اے رسول کافروں سے کہہ دو وہ یہودی ہوں یا کفار قریش کے بہت جلد تو مومنین کی نصرت کے ساتھ مغلوب ہو گئے اور جہنم میں جمع کیا جاؤ گئے اور وہ کیا بری جگہ ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے پارہ نمبر ایک آیت نمبر چورانوے پچھانوے سورہ بقرہ چونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے سیوہ کوئی بحیشت میں داقل نہ ہوگا ہم ہی بحیشت سب بحیشت میں جائیں گے تو حق سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ اے یہودیوں اگر خدا کے نزدیک خانے آخرت خاص تمہارے ہی واسطے اور دوسروں کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ جو شخص یقین کے ساتھ جانتا ہے وہ اہل بحیشتے ہیں تو اس کو آخرت کا مستقع ہونا چاہیے لیکن خدا نے فرمایا کہ وہ ہرگز موت کی عرضو نہیں کریں گے اس سبب سے کہ پہلے وہ اپنے گناہ آلود آمال خدا کے ہاں بھیج چکے ہیں اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے کہ خدا نے آگا کر دیئے کہ وہ موت کی عرضو نہیں کریں گے اور انہوں نے نہ کی جناب رسول خدا فرماتے کہ اگر وہ عرضو کرتے تو ہر ایک یہودی اپنے مقام پر مر جاتا اور دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہتا اور اسی کے مثل نصارہ کے ساتھ معاملہ ہوا جو اس کے اس بعد مسکور ہوگا اور یہ سب سے بڑی دلیل آن حضرت کی حقیقت اور مخالفین کے باطل ہونے کی ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے پارہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس سورہ آل عمران اے رسول کہو اے مالک ملک تو جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے سلطنت چین لے جس کو چاہے غلبہ دے جس کو چاہے زلیل کرے تیری اختیار میں ہر طرح کی بھلائی ہے بے شک تو ہر شہ پر قادر ہے روایت موعتبرہ کی مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ فتح مکہ یا جنگ خندق میں رسول اللہ نے پیش انگوی فرمائی تھی کہ خدا نے مجھ کو اور میری امت کو بادشاہ نے آجم و روم و یمن کے ملک دیئے ہیں اور منافقوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ پر اتفاہ نہیں کی بلکہ بادشاہوں کے ملکوں کی تعمہ کرتے ہیں اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بھی ایسی خبر ہے جو پوری ہو کر رہی اس کی تفصیل اس کے بعد مذکور ہوگی پھر فرمایا کہ پارہ نمبر چھے آیت نمبر ترپن سورہ معیدہ شاید کے خدا فتح لاغے شاید کے معنی کلام خدا میں بلا شبہ کے ہیں مرویہ کے فتح سے فتح مکہ مراد ہے بعضوں نے کہا کہ مراد مشرقین کے ممالک کی فتح ہے اور یہ سب کچھ واقع ہوا پھر فرمایا ہے پارہ نمبر چھے آیت نمبر چون سورہ معیدہ یہ آیت جناب امیر الممنین اور ہاں حضرت کیا صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت رسول خدا نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا ہے کہ اے علی اے علی انقریب تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو تمہاری بیعت کر کے توڑیں گے یعنی آئیشہ و تلہہ و زبیر اور ان لوگوں سے جو ظلم و سرکشی کریں گے یعنی مابیہ اور اس کے پیرو اور ان لوگوں سے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے بہار ہو جاتا ہے یعنی خارجیانِ نہروان اس آیت کے معنی ہے کہ انقریب خدا ایسے گروہ کو لائے گا جن کو خدا دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے اور توازو اور انکساری کرتے ہیں مومنین کے ساتھ اور کافروں پر سخت و غالب ہیں رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں اور رائے خدا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے پھر فرمایا پیرہ نمبر نو آیت نمبر ساتھ سورہ انفال یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یا تو قریش کا قافلہ تم سے ملے گا یا ان کے اموال تم کو حاصل ہوں گے یا ان کے لشکر پر تم کو فتح حاصل ہوگی اور جنگ بدر میں ان کو عجیب طرح سے فتح ہوئی جس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ پھر فرمایا کہ پیرہ نمبر نو آیت نمبر چھتیس سورہ انفال انقریب مال و دولت وہ تم سے بدر یا اہد میں جنگ کرنے کے لئے خرچ کریں گے تو ان کو حسنت و پیشمانی دوسرے مقام پر فرمایا ہے پارہ نمبر دس آیت نمبر بتیس تہتیس سورہ توبہ یہودی ترسہ اور تمام کفار چاہتے ہیں کہ پھوک مار کر نور خدا کو بجھا دیں لیکن آن بجھا دیں یعنی آن حضرت کی پیغمبری اور ان کے حق ہونے کی قرآنی آیتیں مٹا دیں لیکن خدا اپنے نور کو اور اپنے روشن دین کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ کفار ناپسند کرتے رہے وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو عالم کے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو کراہا تو خدا کی اس وعدے کا اثر ظاہر ہو کے رہا اور آن حضرت کا دین حق تمام عالم میں پھیلا اور اس وعدے کی پورے طور سے تکمیل حضرت قائم منتظر کے زمانے میں ہوگی انشاءاللہ پھر فرمایا پارہ نمبر چھے آیت نمبر سڑھ سٹھ سورہ مائدہ اے رسول خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اس وعدے کی حقیقت بھی ظاہر ہوئی اور لوگوں نے آن حضرت کے حلاق کرنے اور ضرر پہنچانی کی ہر چند کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے منقول ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کا ایک گروہ مثل ساد و ہزیفہ وغیرہ راتوں کو آن حضرت کی پاسبانی اور حفاظت کیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اب تمہاری پاسبانی کی ضرورت نہیں ہے خدا میری حفاظت کا زامین ہو گیا یہ بھی آن حضرت کے حق ہونے پر یقین کی دلیل ہے پھر فرمایا کہ پارہ نمبر دس آیت نمبر تیراسی سورہ توبہ اے رسول کہہ دو کہ اے منافقوں آئندہ تم کسی سفر میں میرے ساتھ گھروں سے ہرگز نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے جنگ کرو گئے یہ معاملہ بھی یہ معاملہ باد وافسی ہے جنگ تبوک ہوا پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا پھر فرمایا پارہ نمبر بیس آیت نمبر پچاسی سورہ القصص یقیناً وہ جس نے تم پر قرآن واجب کیا تمہارے مقام بازگرش کی جانی تم کو واپس لے گا یعنی مکہ معظمہ میں جیسا کہ مشہور ہے اس کے بعد بہت جلد حق تعالیٰ نے آن حضرت کے لیے مکہ کو فتح کرا دیا پھر فرمایا ہے پارہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک تا چھے سورہ روم یعنی اہل روم جو ترسہ یعنی نصارہ اور آتش پرست ہیں بادشاہ عجم کے لشکر سے جوگبر یعنی آتش پرست ہیں زمین عرب پر ان کی نزدیک ترین میں ان کی نزدیک ترین میں مغلوب ہوئے اور اہل روم مغلوب ہونے کے بعد انقریب چند سال میں ان پر غالب ہوں گے ان کے غالب ہونے تھے پہلے اور بعد امر و تقدیر خدا ہی کے لیے ہے اور جب اہل روم غالب ہوں گے تو مومنین خدا کی نصرت پر جوش ہوں گے خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ غالب اور قادر ہے ان امور پر جن کا ارادہ کرتا ہے اور مومنین پر مہربان ہے وعدہ حقیقت میں خدا ہی کا سچا ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا بے شک اہل روم فارس والوں پر غالب ہوں گے لیکن لوگوں کی اکثریت تو وعدہ الہی کی صداقت نہیں جانتی اور نہ وہ لوگ پیغمبروں کی خبروں پر یقین کرتے ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ مشہور ہے کہ جب آن حضرت مکہ میں تھے مسلمانوں اور مشرکوں میں لڑائی جگڑا ہوتا رہتے تھے اسی حسنہ میں معلوم ہوا کہ خسرو بادشاہ اجم نے لشکر بیجا جس نے رومیوں کے ساتھ جو عیسائی تھے جنگ کی اور ان پر غالب آئے نصارہ بھاگ گئے اور ان کے بہت سے شہروں پر دشمنوں نے قفضہ کر لیا کفار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور تانوز دنس کے ساتھ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہو ہم اور گبر یعنی آتش پرست اہل کتاب نہیں ہیں تو جس طرح گبر نصارہ پر غالب ہوئے اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور پیشنگوئی کر دی کہ چند سال کے بعد اہلِ روم اہلِ فارس پر غالب ہو جائیں گے اس وقت مسلمان بھی خوش ہوں گے کہ خدا نے ان کو مشرکوں کے خلاب مدد دی غرض جنگِ بدر کے روز جبکہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ مشرقینِ مکہ پر غالب ہوئے خبر پہنچی کہ اہلِ روم نے فارس والوں کو مغلوب کر دیا اور اپنے ممالک ان سے چھین لئے حدیثِ حسن میں امامِ محمدِ باقر علیہ السلام سے ان آیتوں کی تعویل میں منقول ہے آپ نے فرمایا کہ ان آیات کی تعویل سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے جو آئمہِ اتحاریں کوئی نہیں جانتا بے شک جب حضرتِ رسولِ خدا نے مدینے کی طرف ہجرتی اور اسلام شائع ہوا حضرت نے بادشاہِ روم کو ایک خط لکھ کر قاسدوں کے ہاتھ اس کے پاس روانہ کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اس طرح خط اور قاسد بادشاہِ عجم کے پاس بھیجا اور دعوتِ اسلام دی بادشاہِ روم نے اہاں حضرت کی خط کا اعترام کیا اور قاسد کو عزت کے ساتھ بٹھایا لیکن بادشاہِ عجم نے حضرت کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور قاسد کی بے حرومتی کی اسی زمانے میں دونوں بادشاہوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا دل چاہتے تھا کہ بادشاہِ روم غالب ہو کیونکہ اس سے زیادہ نیکی اور بھلائی کی امیت تھی اور بادشاہِ عجم سے خوف زیادہ تھی جب بادشاہِ عجم روم پر غالب آیا مسلمان رنجیدہ ہوئے تو خدا نے یہ آیتیں نازل کی اور وعدہ فرمائے کہ لشکر اسلام بادشاہِ عجم پر غالب ہو گیا اور باغ باغ ہو گیا تو مسلمانوں نے آہ حضرت کے بعد بادشاہِ عجم سے جنگ کی اور ان کو مار بھگایا اور ان کے ملک پر قابض ہوئے اور خوش و مسرور ہوئے غرض یہ ہر حیثیت سے قرآن مجید کا ایک مجیزہ ہے کہ ایک عمر کی خبر دی جس کی اطلاع خدا کے سیوہ کسی کو نہ تھی اور اسی کے مطابق واقع ہو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجم کے بادشاہ ایک یا دو شاق سے زیادہ نہیں قطع کر سکیں گے یعنی ان کو معمولی غلبہ اوزیل ہوگا پھر وہ خود ختم ہو جائیں گے اور اہلِ روم مدتوں رہیں گے اور ان کی بادشاہی آخر زمانے تک باقی رہ گی آہ حضرت کی پیشنگوئی کے مطابق بادشاہیں بادشاہ نے عجم باوجود قوت و طاقت کے برطرف ہو گئے اور رومی جو اہلِ فرنگ ہیں موجود ہیں اور رہیں گے حضرت صاحب العمر علیہ السلام ان کو برطرف کریں گے خدا نے دوسری چند آیتوں میں فارس اور روم کے ملکوں کی فتح اور دوسری فتحیں اور نسرتیں بھی بیان کی ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں مناسب نہیں بحرالنوال میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے خدا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے پارہ نمبر ستائیس سورہ قمر آیت نمبر پینتالیس ان قریب یہ گروہ بھاگ جائے گا اور پشت پھیرا لے گا ایسے ہی ہوا جلدی جنگِ بدر واقع ہوئی اور اس میں مشرقین پیٹ پھیر کر بھاگے پھر فرماتا ہے پارہ نمبر چھبیس آیت نمبر ستائیس سورہ فتح یقیناً خدا نے اپنے پیغمبر کا خواب سچ کر دکھایا بے شک تم اگر خدا چاہے گا تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے اس حال میں کہ آمین ہوگے اور تمہارے سر گھٹے ہوئے ہوں گے ناکون کٹے ہوئے ہوں گے اور تم کسی سے خوف زدہ نہ ہوگے جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا اور انہ آتائین اکل کوسر پارہ نمبر تیس آیت نمبر ایک تا تین سورہ کوسر جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے علاوہ فساہت دافعہ کے بہت سے موجزات ظاہرہ پر مشتمل ہے چنانچہ متعدد طریق سے منقول ہے کہ آز بن وائل اور اسی کے ایسے اکثر کفار و عمرو بن آز نے جبکہ عبداللہ آن حضرت کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں یعنی لا ولد ہیں کے بعد میں نسل باقی رہتی حق تعالیٰ نے فرمایا اِنہ آتائین اکل کوسر اے رسول ہم نے تم کو کوسر عطا کیا یعنی ہر چیز میں قسرت یعنی آن حضرت کو علم و کمال ہر شخص سے زیادہ دیا اور آپ کی پہروی کرنے والوں اور عمت کو تمام پیغمبروں کی عمت کے برابر قرار دیا اور آپ کو اولاد میں قسرت عطا کی باوجود ہر زمانے میں دشمن اور ان میں سے بہتوں کو شہید کرتے رہے پھر بھی اتنی قسرت بخشی کے قریب ہے کہ تمام لوگوں کے برابر ہوں اور آن حضرت کی شفاعت تمام نبیوں سے زیادہ قرار دی اور چشمہ کوسر حضرت کو دیا تمام مخلوق قیامت میں جس کی موتاج ہوگی اور ان کے مرتبے اور ان کی عمت کے عوصیہ کے درجے تمام خلق سے بلند اور زیادہ کیے مجمولاً یہ کہ ہر کمال اور بلندی جو ایک بشر کے لائق ہو سکتی ہے آن حضرت کو تمام خلائق سے زیادہ عطا کیا اور پھر فرمایا اِنَّ شَانِكَ هُولَ بَطَر یقیناً تمہارا دشمن ابتر اور بے اولاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ حضرت کو ابتر کہتے تھے باوجود اپنی کسرت اور اولاد کی زیادتی کے اور بنی عمیہ باوجود اس شوکت و شان اور کسرت کے کہ بنی عاشم کے مٹانے میں مشغول رہتے اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو ہر زمانے میں قتل بھی کرتے رہے اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں اور آن حضرت کی ذریعت تحرہ نے عالم کو منور کر رکھا ہے غرض کی یہی سورہ کریمہ قرآن عظیم اور رسول کریم کے موجیزے کیلئے کافی ہے اس کیلئے جو یقین کا تعلیب ہو مولی فرماتے ہیں کہ اے عزیز ہر چند بے کمال قاسر عظمتوں کے عدم ملال کیلئے اجازے کلام ربانی کے باوجود میں اجازے کلام ربانی کے وجوہ میں ہزار میں ایک اور بے حد و انتہا بہت کم جہیں ہیں جہتے میں میں نے بہت کم وجہیں میں نے بیان کی ہیں لیکن اگر غور سے دیکھو گے تو خدا کے فضل و کرم سے ان آٹھ وجہوں کے زیل میں روحانی بہیشت کے آٹھ دروازے تم پر میں نے کھول دیئے ہیں کہ جس دروازے سے ایمان و یقین کے سات قدم یقین کے قدم کے ساتھ تم آؤ تمہارے واسطے بے انتہا فائدہ اور مواد اور بے اندازہ حقائقی شیق مہیا اور موجود ہے اور کتاب این الحیات میں بھی حکمتوں اور معرفتوں کے چشمیں ان باغوں میں میں نے جاری کی ہیں واضح ہو کہ تمام پیغمبروں کے موجزوں پر قرآن کی ایک امتیازی شانی ہے کہ ان کے تمام موجزات ان کی زندگی سے مخصوص تھے اور یہ موجزہ روز قیامت تک باقی ہے دوسرا امتیاز یہ کہ ان پیغمبروں کے موجزات کے فائدے اظہار حقیقت کے سوا اور کچھ نہ تھے اگر کچھ اور فائدہ تھا تو وہ عام نہ تھا لیکن یہ خوانے نعمت ربانی قیامت تک ادنا اور عالی کے لئے بیچھا ہوئے اور ہر گڑی اس سے لاکھوں مردہ دل حیات ابدی پاتے ہیں اور ہر لحظہ ہزاروں روحانی اندے اور بہرے بینہ و شنوہ ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں رنجوروں کا گروہ درد ہائے پینہ سے شفا پاتا ہے وغیرہ وغیرہ حدیث محتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ جس قدر قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں وہ تازت تر معلوم ہوتا ہے اور زیادہ پڑھنے سے مقرر نہیں معلوم ہوتا فرمایا اس لئے کہ خدا نے قرآن کو کسی مخصوص زمانے کے لئے نہیں بھیجا ہے اور نہ کسی خاص جماعت کے لئے مقرر کیا ہے بلکہ قیامت تک کی تمام مخلوق کے واسطے نازل کیا ہے لہٰذا اس کو ایسا قرار دیئے کہ بار بار تلاوت سے مقدر نہیں نہ ہو اور اس کی تازگی ہمیشہ بڑھتی رہا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قرآن خدا کی مضبوط رسی اور تمسک کرنے والوں کے لئے عربت الوسقہ اور طریق مستحقیم ہے جو اپنے سالکوں کو بحیشت کی جانب کھینچتی اور جہنم کے عذاب سے نجات بخشتی ہے اور زمانے کے امتداد کے سبب ہونا نہیں ہوتی اور زبانوں پر بار بار جاری ہونے سے بے قدر نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کو کسی ایک زمانے کے لئے نازل نہیں کیا بلکہ ہر زمانے میں ہر انسان پر دلیل اور حجت ہے اور باطل اس کے سامنے اور پیچھے سے نہیں آسکتا اور وہ حکیم و حمید کی جانب سے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھی چودوں باب قرآن مجید کے اجاز کا تذکیرہ اختتام کو پہنچا صفحہ نمبر دو سو بیاسی آغاز ہوتا ہے پندروہ باب تمام پیغمبروں کے مجیزات کے مثل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجیزات کے اظہار کا بیان تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ لوگوں نے جنابی امیر سے پوچھا کہ آیا جنابی موسیٰ کے موجیزے کے مانند جنابی رسول خدا کو بھی موجیزہ دیا گیا ہے کہ توریت قبول نہ کرنے سے بنی اسرائیل کے سر پر کوہے تور لٹکا دیا گیا تھا حضرت نے فرمایا بے شک اسی خدا کی قسم جس نے حضرت کو حقتصاد مابوس فرمایا کہ کوئی موجیزہ آدم سے آخر پیغمبر تک کو خدا نے نہیں دیا جس کا مثل یا اس سے بہتر آن حضرت کو نہ عطا کیا ہو بے شک اس موجیزے کا مثل جو تم نے دریات کیا ہے آن حضرت کو خدا نے عطا فرمایا اور وہ یہ کہ جب پیغمبر خدا نے مکہ میں اظہارت دین حق فرمایا تمام اہل عرب حضرت کے دشمن ہو گئے اور ہر ہیلہ و تدبیر سے آن حضرت کو دفع کرنے کی کوشش کرنے لگیا اور میں پہلا شخص ہوں جو حضرت پر ایمان لائے وہ روزے دو شمبہ کو مابوس ہوئے اور میں نے ان کے ساتھ ساتھ شمبہ کو نماز پڑھی اور ساتھ سال تک میں تنہا ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ چند اشخاص اسلام میں داقل ہوئے اس کے بعد خدا نے اپنی دین کو قوت دی ایک روز میں ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا قبل اس کے کے دوسرے ایمان لائیں اس وقت مشرکوں کا ایک گروہ حضرت کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدا کے پیغمبر ہو اور اسی پر بس نہیں بلکہ کہتے ہو کہ تمام پیغمبروں سے افضل و برتر ہو اگر یہ تم سچ کہتے ہو تو چند موجزات گزشتہ پیغمبروں کے موجزات کے معنی ہم نے ہم تم سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو دکھاؤ پھر ان میں چار فرقے ہو گئے ایک فرقے نے موجزہ نو طلب کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو غرق کر دیا اور خود مامونین کے کشتی میں نجات پائی دوسرے فرقے نے کہا ہم موجزہ موسیٰ کے معنی موجزہ چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے اصحاب کے سر پر پہاڑ کو بلند کیا تو انہوں نے اطاعت کی تیسرے فرقے نے کہا ہم کو موجزہ ابراہیم کے معنی موجزہ دکھائیے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر سرد اور سلامتی کا باعث ہو گئی چوتھے فرقے نے کہا ہم کو موجزہ عیسیٰ کے معنی موجزہ دکھائیے کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے جو کچھ وہ کھاتے تھے یا اپنے گھر میں جمع کرتے تھے اب خدا سے ڈرانے والا اور موجزہ دکھانے والا رسول ہوں اور موجزہ واضح اور ظاہر قرآن لائے ہوں تم اور تمام عرب اور ساری قوم ساری قومیں اس کے مقابلے اور اس کے مثل لانے سے آجز ہیں لہٰذا وہ حجت خدا اور میں تم پر خدا کا رسول ہوں اس کے باوجود مجھ کو مناسب نہیں کہ بارگاہ اقدس الہی میں کسی نئی بات کو پیش کرنے کی جرت کروں اور اسے سوال کروں مجھ پر صرف اس کی رسالت کا ادا کر دینا لازم ہے اور حجت تمام کر دینے اور میری حق حقیقت ثابت کھونے کے بعد اگر میں اس سے کسی نئی بات کی خواہش کروں اور تم ایمان نہ لاؤ تو بہت ممکن ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل ہونے کا سبب ہو جائے اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ خدا وندعالہ نے آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے رسول میں ان کے لئے وہ تمام آیات و موجزات جو انہیں نے طلب کی ہیں فوراں دکھانے کو تیار ہوں اگرچہ وہ ان کو دیکھنے کے بعد اپنے کفر پر آڑے رہنگے سوائے ان کے جن کو میں زلالت سے بچا لوں لیکن جو کچھ وہ چاہتے ہیں اعتمام حجت کی زیادتی کے لئے میں دکھانے کو تیار ہوں لہذا ان لوگوں سے کہو جنہوں نے موجزہ نو دیکھنا چاہے کہ کوہ ابو قبیس پر جائیں دامانے کوہوں میں پہنچیں گے موجزہ نو مشاہدہ کریں گے اور جب غرق ہونے لگیں تو علی اور ان کے دونوں فرزندوں کے وسیلے سے جو پیدا ہونے والے ہیں دعا کریں تو نجات پائیں گے اور ان لوگوں سے کہو کہ جو موجزہ ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مکہ کہ کسی جنگل میں چلے جاؤ وہاں آتش ابراہیم مشاہدہ کرو گے جب آگ تم کو گھیر لے ہوا کے مدرمیان تم کو خاتون نظر آئے گی جن کے دونوں جانب مقنہ لٹک رہا ہوگا ان کے وسیلے سے دعا کرو تو آگ سے نجات پاؤ گے اور جو گروہ موسیٰ کے موجزے کا اور جو گروہ موسیٰ کے موجزے کا تعلیم ہے ان سے کہو کہ کعبے کے پاس جائیں تو موسیٰ کا موجزہ نظر آئے گا اور تمہارے چچا حمزہ ان کو نجات دیں گے اور چوتھی جماعت سے کہو جن کا سردار ابو جہل ہے کہ میرے پاس ٹھہرو تاکہ جنب عیسیٰ کا موجزہ دکھاؤں اور جو کچھ تم نے خواہش کیے تو ان کو بتاؤں غرض جب حضرت نے خدا کا یہ پیغام ان کو پہنچایا ابو جہل منافق نے ان تینوں فرقوں سے کہا کہ ان مقامات کی طرف جاؤ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے یہ سن کر پہلا گروہ دامن کوہ ابو قبیس میں آیا ناغا ان کے پیروں کے نیچے پانی کے چشمیں ابلنا شروع ہوئے اور بغیر عبر کے آسمان سے پانی برسنے لگا اور آن کی آن میں پانی ان کے دہن تک پہنچ گیا وہ پہاڑ کی طرف بھاگے وہ جس قدر پہاڑ پر چڑھ کر بلند ہوتے تھے اسی قدر پانی بلند ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور پانی ان کے دہن سے قریب ہو گیا ناغا انہوں نے علی کو دیکھا کہ پانی پر کھڑے ہیں اور دو لڑکے ان کے دہنے اور بائیں موجود ہیں پھر ان کو علی نے آواز دی کہ میرا ہاتھ پکڑ لو یا ان میں سے ایک بچے کی انگلی پکڑ لو تاکہ نیجات پاؤ مجبورا ان میں سے بعض نے امیر الممنین کا ہاتھ اور بعض نے دونوں میں سے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا بعض نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا تو نیجات پائی پانی کچھ زمین میں جذب ہو گیا اور کچھ زمین پر پانی کچھ زمین میں جذب ہو گیا اور کچھ زمین پر ٹھہر گیا اور کچھ آسمان پر چلا گیا اور وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو مطلق پانی نہ تھا جناب امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جناب رسول خدا کے پاس آئے وہ لوگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گوائی دیتے کہ آپ سردار انبیاء اور تمام خلائق سے بہتر ہیں ہم نے طفان نو کا مثل دیکھ لیا اور ان کو علی اور ان کے دونوں فردندوں نے جن کو فی الحال ہم نہیں دیکھتے ہیں نجات دی حضرت نے فرمایا وہ آئندہ میرے بھائی علی سے پیدا ہوں گے اور ان کے نام حسن اور حسین ہے وہ جوانانے اہلِ بہشت کے سردار ہیں اور ان کے پدر ان سے بہتر ہیں اور سمجھ لو کہ دنیا ایک دریہ ہے جس میں بہت سی مخلوق دوب چکی اور کشتی ہے نجات دنیا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی علی اور ان کے دونوں فرزند جن کی صورتیں تم نے دیکھی اور میرے اہلِ بیعت کے تمام فضلہ جو میرے عوصیہ ہیں تو جو اس کشتی میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو اس سے دور رہ کر دوب جائے گا اسی طرح آخرت میں جہنم کی آگ اور اس کا کھولتا ہوا پانی مثل دریہ کے ہے اور یہ میرے اہلِ بیعت میری کشتی کی اور یہ میرے اہلِ بیعت میری امت کی کشتی ہیں جو اپنے محبوں اور چھیوں کو جہنم سے گزار کر بہیچ پہ پہنچائیں گے پھر جنابِ رسولِ خدا نے ابو جہل سے فرمایا تو نے سنا جو کچھ ان لوگوں نے بیان کیا اس نے کہا ہاں اب دیکھو دیکھو دوسرا گروہ کیا کہتا ہے پھر دوسرا گروہ روتا ہوا آیا اور کہا ہم گواہی دیتے کہ آپ پروردگارِ عالم کے رسول اور تمام خلق سے بیتن ہیں ہم ہموارے سہرہ میں گئے اور جو آپ نے بتایا تھا ہم نے دل میں سوچا یہ کہہ ہم نے دیکھا کہ آسمان شگافتہ اور آگ کے انگارے گیرے پہ زمین پھٹی اور اس سے آگ کے شولے بلند ہوئے اور اس قدر بڑے کے معلوم ہوتا تھا کہ تمام زمین کو گھیر لیں گے اور ہمارے جسموں میں حرارتِ آتش سے جوش آنے لگا اور ہم کو یقین ہوگا کہ ہم جل کر ہلاک ہو جائیں گے ناغہ ہوا میں ہم کو ایک بی بی نظر آئیں جن کے دونوں طرف مقنے لٹکے ہوئے تھے جو ہمارے قریب تھے کہ ہمارے ہاتھ ان کے تاروں تک پہنچ سکتے تھے اس وقت ایک منادی نے ندا کی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو مقنے کے تاروں کو پکڑ لو یہ سنتے ہی ہم اس کے تاروں سے لپڑ گئے اور ہوا میں بلند ہو گئے اور ہم آگ اور اس کے شولوں کو دیکھتے تھے اس کی گرمی اور حرارت محسوس کرتے تھے لیکن اس کے شرارے ہم تک نہیں پہنچتے تھے نہ وہ باریک تار ہمارے وزن سے ٹوٹتے تھے غرض ہم کو ان بی بی نے آگ سے نجات دی اور ہم سے ہر ایک کو اپنے اپنے سہنے خانہ میں اتار دیا ہم اپنے گھروں سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ آپ کا دین اختیار کیے بغیر چارہ نہیں اور آپ بے شک ہر اس شخص سے بہت بہتر ہو برتر ہیں جس سے لوگ ملتجی ہوں اور خدا کے بعد اس پر بھروسہ کریں اور اپنے قول میں سچے اور اپنے کردار میں حکیم ہوئے یہ سنکا جناب رسول خدا نے ابو جہل سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس فرقے دوم کو موجیزہ ابراہیم دکھا دیا ابو جہل نے کہا اب دیکھیں تیسرا گروہ کیا کہتا ہے ان کی بات بھی سن لیں حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا جو موجیزہ ابراہیم دیکھ کر آئے تھے کہ اے بندگانِ خدا حق تعالیٰ نے جس بی بی کے ذریعے سے تم کو نجاز دی وہ میری بیٹی فاطمہ صلوات اللہ وہ سلام علیہہ ہے بیتین زنانِ عالم ہیں جب خداوندِ عالم روزِ حشر اولین و آخرین کو معبوز کرے گا ایک منادی عرش کے نیچے سے ندہ دے گا کہ اے گروہِ خلائق اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد سیدہ زنانانِ عالمان سرات پر سے گزریں تمام مخلوق اپنی اپنی آنکھیں بند کر لے گی سوائے محمد علی اور حسن حسین اور تمام ان کے فرزندوں کے جو امام ہیں کیونکہ اس زواتِ مقدسہ ان کے مہرے میں وہ معصومہ سرات سے گزریں گی ان کی ریدہ کا دامن سرات پر کھیچا ہوگا بحیشت کا ایک سرہ فاطمہ کے ہاتھ میں ہوگا دوسرا ہاتھ سہرائے قیامت کی جانب ہوگا اس وقت ہمارا پروردگار ندہ کرے گا کہ دوستان و محبان فاطمہ ان کی چادر کے تاروں سے لپٹ جائے تو جو شخص آن حضرت کا دوست ہوگا اس کے ریشے یا کسی تار سے لپٹ جائے گا یا ہزار گروہ سے زیادہ لوگ لپٹیں گے اور ہر گروہ میں ہزار ہزار آدمی ہوں گے آن معظمہ کی چادر کی برکت سے سب جہانم سے نجات پہیں گے پھر تیسرا گروہ روتا بھائی اور کہا ہم گواہی دیتے کہ آپ خدا کے رسول اور عالم ہیں اور عالم ہیں آپ خدا کے رسول ہیں اور عالم میں سب سے بہتر ہیں اور علی تمام وصیاء پیغمبران سے بہتر ہیں اور آپ کی آل ان سب کی آل سے بہتر ہے آپ کے حساب ان کے حساب سے اور آپ کی امت ان سب کی امتوں سے بہتر ہے ہم نے آپ کے موجزات اور آثار اس قدر دیکھے کہ آپ کی صداقت کے اخلار و اعتراف کے بغیر چارہ نہیں حضرت نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا بیان کرو انہوں نے کہا کہ ہم کعبہ کے زیر ساہہ بیٹھے ہوئے آپ کی باتوں کا مزاق اڑا رہے تھے اور آپ کے موجزات کے دعوے کو غلط سمجھ رہے تھے ناگا ہم نے دیکھا کہ کعبہ اپنے مقام سے اکھڑ کر بلند ہوا اور ہمارے سروں پر آ کر رک گیا ہم سب اپنی جگہ پر سہمے ہوئے تھے اور حرکت نہ کر سکتے تھے اسی حسنہ میں آپ کے چچا حمزہ آئے اور اپنا نیزہ کعبے کے نیچے گاڑ دیا اور کعبے کو باوجود اس عظمت کے اپنے نیزے پر روک لیا اور ہم لوگوں سے کہا باہر نکلو اور دور ہو جاؤ جب ہم لوگ نکل کر دور چلے گئے تو کعبہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا یہ دیکھ کر ہم لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے ابو جہل سے خطاب فرمایا کہ یہ ہیں فرقہ سو ام کے لوگ اور تیرے سامنے کہہ رہے ہیں جو کچھ دیکھ کے آئے ہیں ابو جہل نے کہا کیا معلوم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں اور کیا معلوم کے صحیح تحقیق بھی کیا ہے یا کوئی خیال ان کی نگاؤں کے سامنے شکل ہوا میں نے جو کچھ چاہے اگر آپ مجھ کو وہ دکھائے ہیں تو لازم ہے کہ ایمان لاؤں وگرنا ان کی تزدیر کرنا ضروری نہیں سمجھتا حضرت نے فرمایا جبکہ اس جماعت کی باوجود اس خلوص و اعتقاد کے جو ان سے تجھ کو حاصل ہوا ہے تو تزدیر نہیں کرتا تو اپنے آبا و اجداد کے کامالات و اثار کی اور ان کے دشمنوں کی برائیوں اور ایوب کی جن کو ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہے تو کس مو سے تزدیر کرتا ہے اور کیوں کر سچ سمجھتا ہے کہ شام اور عراق وغیرہ ہیں جبکہ تو نے ان میں سے کسی ملک کو نہیں دیکھا ہے بلکہ لوگوں کے کہنے سے یقین کر لیا ہے یقین کر لیا ہے یقینا نوجت خدا ان لوگوں پر تمام ہو چکی جو وہ دیکھ چکے ہیں اور ان لوگوں پر تمام ہوگی جنہوں نے سنا پھر حضرت نے فرقہ سوم کی جانب رکھ گیا اور فرمایا کہ وہ حمزہ جنہوں نے کعبے کو تمہارے سروں پر روک رکھا تھا رسول خدا کے میرے چچا ہیں خداوند عالم نے ان کو مراتب بلند اور درجات رفیع عطا کیے ہیں اور ان کو بہت سی فضیلتوں کے ساتھ محبت محمد علی کے سبب سے باواقار کیا ہے یقینا ہمزہ امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزی قیمت ان کے محبوں سے جہنم کو دور کریں گے جس طرح آج کعبہ کو تمہارے سروں پر گرنے سے روک دیا وہ اس روز سرات کے پاس بیشمار لوگوں کو دیکھیں گے جن کی تعداد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا وہ سب ہمزہ کے دوست ہوں گے اور بہت گناہگار ہوں گے اس لیے کہ ان کے اور سرات کے درمیان ایک دیوار ہائل ہوگی وہ جب جناب حمزہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اس وقت جناب حمزہ رسول خدا اور امیر المومنین سے کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے محب فریاد کر رہے ہیں تب جناب رسول خدا اپنے ولی سے کہیں گے کہ اے علی اپنے چچا کی ان کے دوستوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں مدد کرو اس وقت امیر المومنین جناب حمزہ کے نیزے کو اس جس جگہ سے انہوں نے دنیا میں رائے خدا میں جہاد کیا ہے لائیں گے اور جناب حمزہ کو دیں گے اور کہیں گے کہ اپنے دوستوں سے جہنم کو دور کیجئے جس طرح اس نیزے سے دشمنان خدا کو دوستان خدا سے دفع کرتے تھے حضرت حمزہ نیزے کو لے کر اس سے اپنے دوستوں کو آگ کی دیوانوں سے عبور کرائیں گے اور جو ان کے اور سرات کے درمیان حائل ہوں گی اور باقوت الہی پانچ سو سال کی راہ کے فاصلے تک دور کر دیں گے اور اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ چلو اور وہ لوگ صحیح اور سالم سرات سے گزر کر بہیشت میں داقل ہو جائیں گے پھر حضرت رسول خدا نے ابو جہل سے فرمایا اس فرقہ سوم نے بھی خدا کے آیات و مجزات دیکھ لی اب تو بتا کیا مجزات چاہتا ہے تاکہ تجھے بھی دکھا دوں اس لائین نے کہا جناب عیسیٰ کا مجزہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے جو وہ اپنے گھروں میں کھایا اور جمع کیا کرتے تھے لہذا مجھے بتائی کہ آج میں نے کیا کھایا اور کھانے کے بعد کیا کیا ہے حضرت نے فرمایا میں بتا تو دوں گا جو کچھ تُو نے کھایا اور جمع کیا اور جو کچھ کھانے کے درمیان تُو نے کیا ہے وہ سب تیری رسوائی کا سبب ہوگا اس لئے کہ تُو نے جو رسول خدا کے ساتھ طلب موجزہ میں گستاقی کی اگر تُو ایمان لائے گا تو کچھ ضرر نہ پہنچے گا اگر ایمان نہ لائے گا تو دنیا کی فضیعت رسوائی اور ظلت اٹھائے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور ہرگز نجات نہ پائے گا اے ابو جہل تُو گھر میں مرگ کھانے کے لئے بیٹھا جو تیرے لئے بریان کیا گیا تھا لقمہ تُو نے اٹھایا ہی تھا کہ تیرا بھائی ابو البختری دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو درہا کہ وہ بھی اس مرگ میں شریک ہو جائے گا اور اپنے بخل کے سبب سے اپنے دامن کی نیچے تُو نے چھپا لیا تب اس کو بلایا ابو جہل نے کہا جھوٹ ہے یہ سب کچھ نہیں ہوا میں نے آج مرگ نہیں کھایا اور نہ کچھ زقیرہ کیا اب آپ اپنی بات پوری کیجئے کہ میں نے اور کیا کیا حضرت نے فرمایا تین سو اشرفیہ تو خود تیری ہیں اور دس ہزار لوگوں کی امانت ہیں ایک کی سو اشرفیہ دوسرے کی دو سو اشرفیہ تیسرے کی پانچ سو چوتھے کی سات سو اور پانچویں شخص کی ہزار اشرفیہ اس طرح اور لوگوں کی ہیں اور ہر ایک کا مال تھیلیوں میں تھا تُو نے خیانت کا ارادہ کیا اور جب تیرا بھائی واپس چلا گیا تو تُو نے مرگ کا سینہ کھایا اور باقی رکھ دیا اور لوگوں کا مال دفن کر دیا تاکہ واپس نہ کریں لیکن خدا کی مسئلہ تیری تدبیر کے خلافے ابو جہل معلوم نے کہا آپ نے یہ بھی غلط کہا میں نے کچھ دفن نہیں کیا بلکہ وہ دس ہزار اشرفیاں چور لے گئے حضرت نے فرمایا میں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں اور خدا کی جانب سے خبر دے رہے ہیں پھر حضرت نے فرمایا اے جبرائیل باقی ماندہ مرگ لے آؤ ناگہ وہ مرگ لاکر حاضر کیا گیا حضرت نے فرمایا اے ابو جہل پہچانتا ہے اس کو اس نے کہا نہیں میں نے اس میں سے نہیں کھایا اور نیم خردہ مرگ دنیا میں ہزاروں ہیں چودما باب قرآن مجید کے اجازت کا تذکرہ بھی جاری ہے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا مقالمہ بھی جاری ہے لیکن ہم کتاب کے پارٹ نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 30 کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مقالمے سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ